ایک عمر رسیدہ صاحب سروت شخص آرزہ ایک قلب کے باعث ایک پرائیوٹ اسپتال میں علاج کے لیے داخل ہو گیا آٹھ دس دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی طبیعت بحال ہو گئی بلکی ادائیگی کے بعد اسے اسپتال سے جب ڈسچارج کیا جانے لگا تو ڈاکٹر فائنل چیک اپ کے لیے اس کے پاس آیا ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس شخص کے آنسوں نکل آئے ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا حضرت خیریت تو ہے نا اس شخص نے سائٹ ٹیبل کے دراز میں سے ایک بل نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا ڈاکٹر چیک اپ کو بھول کر بل کی اماؤنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا جو آٹھ لاکھ سے کچھ اوپر کا فکر تھا ڈاکٹر نے ہمدردی بھری لہجے میں کہا اب پریشان نہ ہوں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس بل میں کچھ کمی گرا دوں گا اس کی ضرورت نہیں ڈاکٹر صاحب وہ گلگیر آواز میں بولا یہ بل تو میں ادا کر چکا ہوں اوہ ڈاکٹر نے تاسفانہ انداز میں مریض کے قلب کو دیکھا پھر بل کا بغور متعلق کیا جو چیز پہلے اس کی نظر میں نہیں آئی تھی اب دیکھ گئی مسکورہ بل پر پیٹ کا ٹھپا لگا ہوا تھا ڈاکٹر نے علچن زدہ لہچے میں استفسار کیا جب آپ نے بل ادا کر دیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اس صورتحال نے وہاں موجود ہر شخص کو تلرہ حیرت میں ڈال دیا بڑی مشکل سے اس شخص کو چپ کر آیا گیا اور ڈاکٹر نے بڑی نرمی سے اس کیفیت کی وجہ دریافت کی وہ شخص روحانسی آواز میں گویا ہوا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے صرف آٹھ دس روز تک میرے دل کی حفاظت کی اور آٹھ نو لاکھ کا بل تھما دیا کتنا مہربان ہے میرا پروردکار وہ پیسٹ سال سے میرے اسی دل کی حفاظت کر رہا تھا اور اس نے آج تک مجھ سے ایک روپے کا تقاضی نہیں کیا ڈاکٹر سمیت وہاں پر موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا